موسیقی خواتین وزرات امید ہے یہ جو لیسر نون ویب سائٹس میں آپ کے سامنے لے کے آئے ہوں آپ ان کو بھی ایکسپلور کرو گے اور ان پہ بھی اپنی سیرسز آفر کرو گے میں لیسر نون ویب سائٹس کی بات کیوں کر رہا ہوں میں لیسر نون ویب سائٹس کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ پیسے نہیں لگا سکتے از ای فری لانسر اپنی پروفائل اپ گریڈ نہیں کر سکتے کسی ایک فری لانس مارکٹ پلیس پہ تو ہرج نہیں ہی ہیں چار پانچ پہ پروفائل بنا کے اپنی بیڈنگ کرنے کا اپنی پروفائل کرنے کا اور کیوں نہیں وہ لوں کہاں سے آپ کو جواب آجائے ایک کام ضرور کرنا از ای فری لانسر بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں دعائیں دیں گے بات میں ہر فری لانس مارکٹ پلیس پہ ایک ای میل اڈریس رکھئے گا تاکہ جب آپ کو کوئی میسج آئے اور وہ ای میل اڈریس آپ کے موبائل فون سمارٹ فون پہ ہک اپ ہو تو آپ کو فارم پتہ لگ جائے کس فری لانس مارکٹ پلیس سے جواب آیا ہے یہ میں عموماً ہر سٹوڈنٹ کو مشورہ دیتا ہوں اور آپ لوگ کو بھی یہی مشورہ دے رہا ہوں ہر فری لانس مارکٹ پلیس پہ ریجسٹر کرتے ہوئے ایک ہی ای میل اڈریس رکھئے گا اور اگر کوشش کریں تو پاسورٹ بھی ایک ہی رکھئے یہ بات آپ کو بعد میں سمجھ لگی گی اس پہ ابھی ہم ڈسکشن نہیں کرتے اب جو لیسن نون فری لانس ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے سمپلی ہائرڈ یہ کورس پاکستانیوں کے لیے ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں یا آوٹسائیڈ پاکستان رہتے ہیں اب میں فوکس کر رہا ہوں ان پاکستانی سٹوڈنٹس پہ ان پاکستانی ایکسپیڈ لوگوں پہ جو یو ایس سے میں رہتے ہیں اور فری لینسنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں ایکسٹرا منی ارن کرنا چاہتے ہیں ایک اپنے لیے پیسف انکم سٹریم جنریٹ کرنا چاہتے ہیں سمپلی ہائرڈ اگر آپ میری سکرین پہ آئیں تو ایک سرچ میلین آف جابز فری لینسنگ ڈیجیٹل فری لینسنگ نہیں ہوتی خالی اس بات کو ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں اگر میرے ہاتھ میں یہ گٹار ہے جو نظر آ رہا ہے تو میں تب بھی فری لینسر ہوں اگر میں کہیں جا کے اپنی سروسس دوں اگر میں ٹیوٹر ہوں وہ کوپی پین ادھر ہی رہنے دیتے ہیں نا ہاتھ میں نہیں پکڑا تو اس کے لیے میں اگر سکائپ پہ اپنی خدمات دیتا ہوں اس خدمات کے عوض پیسے لیتا ہوں تب بھی میں فری لینسر ہوں اس طرح کی بے تہاشا کیٹیگریز ہیں سمپلی ہائرڈ انہی آف ٹیک یعنی کہ ٹیکنالوجی سے تھوڑا ہٹ کے کیٹیگریز کو کیٹر کرتی ہے بٹ ان لوگوں کے لیے جو یو ایس اے میں رہتے ہیں اور آپ میں سے بہت سارے جیسے ہمیں رسپونس آ رہا ہے پاکستانی سٹوڈنٹس پاکستانی ورکرز جو امریکہ میں مقیم ہیں جو ملازمت کر رہے ہیں وہ بھی یہ کورس دیکھ رہے ہیں ہمیں اس ٹیٹس سے پتہ لگا اگر میں سمپلی ہائرڈ کو سکرول کروں نیچے تو میں آپ کو کیٹیگریز دکھانا چاہتا ہوں جو یہ آف ٹیک کیٹیگریز سے میری مراد کیا تھی یہ سیلی اسٹی میٹر وغیرہ تو آپ خود ہی دیکھتے رہیں گے جو میرے بتانے کا ایکچوال پرپرز ہے وہ یہ ٹاپ سیلریز ہے اکارڈنگ ٹو سمپلی ہائرڈ جناب یہ تھوڑی سی کیٹیگریز ہیں جن کو وہ ہائلائٹ کریں سٹارٹنگ ویڈ کسٹومر سروسز ریپریزنٹیٹیف اگر آپ اچھا بولتے ہیں اب ہماری گھر میں رہتے ہیں تو اچھا ہی بولتے ہوں گے آپ کے لیے یہ ایک سائٹ ہے جو جابز کریئٹ کرتی ہے ایس ای فریلانسر آپ کسٹومر سروسز ریپریزنٹیف کسی بھی سائٹ کا بن سکتے ہیں پھر اس کے بعد جناب ریجسٹرڈ نرس اس کے لیے آپ کو ایس ای فریلانسر جاب مل سکتی ہے نوٹ آن دی کمپیوٹر پٹ ایس ای نرس جو آپ ہائرڈ ہوں گے کسی آرگنیزیشن اور اس طرح کی بہت ساری کٹیگریز ان سو ان سو فورت آپ چلتے جائیں دیکھتے جائیں آپ کو نظر آتی جائیں گی ڈیلیوری سے ریلیٹڈ اس کے بعد سیلز ریپ سو ان سو فورت یہ فریلانس مارکٹ پلیس میں نے اس لیے ڈسکس کی کہ آپ میں سے وہ لوگ جو ٹیکنینکل سکل نہیں رکھتے بٹ ان پرٹیکلر سکلز ان پرٹیکلر ڈومین میں ان کی ایکسپورٹیز ہے تو کوئی حرج نہیں ہے تو آپ فریلانسنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں آپ کی یہ پرٹیکلر سکل ہے جس کو آپ کیش کرنا چاہتے ہو کام ڈھونڈنا چاہتے ہو ٹاپ سیلریز کا کولم دیکھئے اگر ان میں سے آپ فٹ ان کرتے ہو ایڈمیسٹریٹر میں تو یقینا فٹ ان کرتے ہی ہوگے سیم گوز فر کسٹومر سے و سیسے ریپریزنٹیٹیف یہاں بھی فٹ ان کرتے ہوگے پرہیپس ایون اڈرائیور سیمپلی ہائر ڈاٹ کام ایک سائٹ ہے جو ہمارے امریکی پاکستانی بھائیوں کے لیے ایسے فریلینسر کافی بینیفیشل ہو سکتے ہیں